اسلام علیکم میں ہوں عمر دراز گندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایران کے اندر نتانس کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس کو لے کے اسرائیل کے میڈیا نے بہت جسن منایا تھا اور اس سلسلے میں جو اسرائیل کی حکومت ہے نیتن یاہو کی نئی بننے والی حکومت اس نے بھی بہت ایک لحاظ سے کہا تھا کہ چونکہ ہم ایران کو کسی بھی طریقے سے ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے اور ہم ہر وہ کام کریں گے جس کے ذریعے ہم ایران کو روک سکیں اب خدا کا امتحان دیکھئے یا قدرت کا عذاب دیکھئے کہ اب اسی اسرائیل کے اندر گزشتہ روز تھماکوں کی گونت سنائی دی ہے ابتدائی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ٹیسٹ کیے جا رہے تھے لیکن شاید اس کو اندازہ نہیں ہے یہ ٹیسٹ ان ظالموں سے قدرت دے رہی ہے اور قدرت نے ان کی اسی طرح کا نقصان پہنچایا ہے جس طرح کا نقصان ان ظالموں نے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو پہنچانے کی کوشش کی تھی اور آپ حیران ہوں گے جس فیکٹری کے اندر جس جگہ کے اوپر یہ ایٹمی ہتھیاروں کو لی کے اپنا کام کرتے ہیں یا میزائلز کا کام کرتے ہیں یا وہ اسلحہ تیار کرتے ہیں جو مظلوم فلسطینیوں کے اوپر استعمال کرتے ہیں یا وہ اسلحہ استعمال کرتے ہیں جو معصوم مسلمانوں کے قتلیام کے لیے پوری دنیا میں استعمال کرتے ہیں اس فیکٹری کے اندر دھماکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ دھوئے کے بادل دیکھے گئے ہیں جو مقامی لوگ ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اور اس وقت اسرائیل کے جو اخبارات ہیں وہ بھی بڑے غم کے اندر ڈوبے ہوئے بڑے دکھی دل کے ساتھ جو ہے اس سٹوری کو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے کہ وہ تو جشن بنانا چاہتے تھے ایران کے اس ایک حادثے کے اوپر یہ تو ان کے گھر میں آگ لگ گئی ہے ابتدائی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نیوکلیٹ ٹیسٹ ایک روٹین ٹیسٹ تھا لیکن کیا پاسداران انقلاب نے یا کچھ فورش نے کوئی بڑی کارروائی کر دی ہے اور جس طریقے سے پہلے بھی وہ گھس کے اسرائیل کے اندر حملے کرتے رہے ہیں اور اس سلسلے میں رہ بریالہ اور جو صدر ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کا بدلہ لیں گے اور بدلہ لیتے ہوئے کہ اسرائیل کو بہت بڑا نقصان پہنچوا دیا گیا ہے یہ مکمل تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکان کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک پی کیجئے کومنٹ پی کیجئے اور شیئر کرنا بھی مت بھولئے اب جناب علیہ اب آپ کو بتائیں کہ ہوا کیا ہے رملہ شہر ہے اسرائیل کا اور رملہ شہر کے اندر جہاں سے بہت سارا اسلحہ تیار کر کے اس کا ٹیسٹ حقیقی ٹیسٹ لیبنان کے مسلمانوں کے اوپر ہوتا تھا حزباللہ کے مجاہدوں کے ساتھ مقابلے میں کیا جاتا تھا یا پھر جو ہمارے فلسطینی معصوم اور مظلوم بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا تھا قدرت نے اسرائیل سے وہ امتحان لے لیا ہے اور اسرائیل جو کہتا ہے کہ اس کے پاس امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے اور فول پروف انتظامات ہیں وہ سارا ان کا غرور و تکبر خاک میں مل گیا ہے اور قدرت نے منگل کے روز ان کو بے عزت کر دیا اور ان کی جو یہ جھوٹی بنائی ہوئی ایک لحاظ سے ہوا انہوں نے بنایا ہوا تا وہ ہوا بھی ختم ہو گیا ہے خبر آپ کے سامنے یہ رکھنے والے ہیں کہ رملہ شہر کے اندر ایک ٹومٹز نامی میزائل فیکٹری ہے اور اس میزائل فیکٹری کے اندر بیلسٹک میزائلز تیار کرتے تھے اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو اس وقت ایران کی میڈیا کے اندر بھی خبر ریپورٹ ہو رہی ہے اور اسرائیل کا میڈیا بھی یہ خبریں ریپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق رملہ شہر کے اندر جو یہ ٹومر اسرائیل کی فیکٹری ہے اس کے اندر منگل کے روز جو ہیں دھماکے ہوئے ہیں اور دھماکوں کی جو آواز ہے وہ بہت دور تک سنائی دی ہے دھماکوں کے علاوہ وہاں پہ آگ کے شولے بھی بلند ہوئے ہیں دھویں بھی دیکھا گیا ہے اور جو لوگ ہیں جو مقامی لوگ ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں یہ انتہائی حساس جگہ ہے اور عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایسی جگہ پہ کوئی ٹیسٹ کیا جائے تو ٹیسٹ کے دوران جو ہے اس قسم کی کوئی دھماکہ ہو جائے کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ جب اس قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو وہ ایک مکمل کنٹرول ٹیسٹ ہوتے ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ریزلڈ کیا ہے یا اس سے کیا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اتدائی طور پہ جو اسیل ہے وہ اس کو ایک ٹیسٹ کہہ رہا ہے لیکن یہ ٹیسٹ نہیں بھی ہو سکتا یہ ایران کے پاس داران انقلاب کی یا قدس فورس کی کوئی بڑی کاروائی بھی ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک چونکہ ایران اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا اور ایران نے اس بارے میں کوئی کومنٹ نہیں کیا تو ہم یہ بات نہیں کر رہے لیکن چونکہ ہمیں معلوم اسے طریقے سے اپنے دشمن کو جواب دیا یا اپنے دشمن کے اوپر حملہ کیا تو یہ کوئی بائید نہیں ہے کہ کچھ فورس نے بلکل اسرائیل کے اندر گھس کے حملہ کر دیا ہو اور پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی ریلیونس اس لیے کریئٹ کر رہے ہیں یا ہم اس کو جوڑ اس لیے رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نتانس کے اندر ہوا ہے اور بلکل جب ان کے کسی جہاز کے اوپر اسرائیلی حملہ کرتے ہیں تو ایران والے بھی ان کے جہاز کے اوپر ہی حملہ کرتے ہیں اور اگر ان کے اوپر کوئی میزائل حملہ ہوتا ہے تو وہ میزائل حملہ ہی کرتے ہیں اس لیے چونکہ یہ ایٹمی ہتیاروں سے ریلیٹڈ ان کی جگہ پہ حملہ ہوا تھا تو یہ توقع کی جا سکتی ہے اور ہم اس بارے میں اسیسمنٹ کر سکتے ہیں یا ہم یہ کڑیاں جوڑ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ فورس جو ہے وہ دشمن کو کوئی پیغام دے سکتی ہے لیکن ہمیں اس کے لیے تھوڑا سے انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ایران اگر کارروائی کرتا ہے تو وہ بزدلوں کی طرح اس بات کچھ چھپاتا نہیں ہے وہ کھل کے بولے گا اور بتائے گا کہ میں نے کام کیا ہے وہ اسرائیل کی طرح بزدلوں کی طرح جو ہے وہ خود نہیں بلکہ میڈیا کی طرح کانیاں نہیں ڈالے گا وہ بالکل بتائے گا اچھا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رملہ کے اندر یہ انتہائی حساس جگہ ہے اور یہ یہاں پہ یہ بتایا اب جو اسرائیل خبر دے رہا ہے اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ منگل کے روز یہاں پہ جدید ہتھیاروں کے لیے ایڈوانسٹ ویپنزوں ہیں ان کے لیے یہاں پہ ایک ٹیسٹ کیا جارہا تھا اور منگل کے روز روٹین کے اس ٹیسٹ کے دوران یہاں پہ دھماکا ہوا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کوئی جو کنٹرول ڈیمنج وہ سمجھ رہے تھے اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اگر یہ ہم ٹیسٹ کریں گے تو کلیٹرول ڈیمنج زیادہ ہو سکتا ہے اب یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کلیٹرول ڈیمنج کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ دھماکا ہو گیا ہے اور انہیں نقصان کا اندازہ نہیں تھا اب میں تھوڑی سی پروفائل میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ حساس جگہ ہے تو حساس جگہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اور اس کی جگہ پہ حملے ہونے کا مطلب کیا ہے یا ہم جو وہ کہہ رہے تھے کہ پاس ترانہ انقلاب کاروائی کر سکتی ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سن 2018 کے اندر ٹومر کمپنی بنی اور یہ اسرائیل کا جو منسٹر آف ڈیفنس ہے یا اسرائیل کے جو ملٹری ہے اس کے ساتھ اٹیسٹ یہ کمپنی ہے اور اس کمپنی نے ابھی تک کون کون سے ایسے ہتیار بنائے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حساس جگہ ہے اور یہاں پہ کاروائی ایران کی ہو سکتی تھی یا ایران کر سکتا ہے یا اس کی کیا وجہ ہے یہ سب سے بڑی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سن 2018 یعنی آج سے تقریباً تین سال پہلے اس کو بنایا گیا اور اس کی جو اب تک سب سے بڑی کاروائی یا سب سے بڑا ہتیار جو مارکٹ میں اسرائیل کے لیے لے کے آئے ہیں وہ ایرو فور نامی بیلیسٹک میزائل ہے اور بلکہ اس سے بھی پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ رملہ کے اندر ٹومر فیکٹری جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے جہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے وہاں کے اوپر جو ہے یہ نہ صرف راکٹ انجنز بناتے ہیں اور اس کے علاوہ راکٹس بھی یہاں پہ تیار کی جاتے ہیں اور جو مزائلز ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ تیار ہوتی ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں انہوں نے جو سب سے بڑے بھی ان کے ساتھ جو آج ہوا ہے بلکہ کل جو ہوا تھا اس کے اندر جو ایرو فور ہے یہ اسرائیل کا اپنا بنایا ہوا مزائل نہیں ہے یہ بیلیسٹک مزائل جو ہے انہوں نے ٹومر کمپنی کے سربرانے میں بتایا تھا کہ انہوں نے امریکیوں کے ساتھ مل کے بنایا تھا اور یہ اس فرما رہے تھے کہ ہم امریکی ٹکنالوجی آور پارٹنرز کا لفظ استعمال کر رہے تھے یعنی جو ہمارے دوست ہیں امریکی ان کے ساتھ مل کے جو رملہ کے اندر ٹومر فیکٹری ہے انہوں نے ایرو ٹو اور ایرو ٹری نامی جو ہے وہ انٹرسپٹرز بھی بنایا ہوئے ہیں ان انٹرسپٹرز کا کیا مطلب ہے یا ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں یہ ایر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایر ڈیفنس سسٹم انہوں نے اس کمپنی نے ہی تیار کیا ہوا ہے اور پھر ان کا جو یہ ایرو فور امریکہ کے ساتھ بنایا بلیسٹک مزائل ہے اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ اسرائیل کے ڈیفنس کو لے کے اسرائیل کی ملٹری کو لے کے انتہائی حساس فیکٹری تھی اور عام طور پیسہ ہوتا نہیں ہے آپ نے کب کسی ملک اندر سنا ہوگا تو اس کی جگہ پہ حملہ ہونا یہ شاید ایک تو قدرت نے ان کو سبق سکھایا ہے کہ آپ حق اور سچ کے راستے میں اگر چکے دنیا کے اندر دو ہی طاقتیں ہیں ایک حق کی طاقت ہے ایک باطل کی طاقت ہے تو باطل کی طاقتوں کو رب بھی ان کو شرمندہ کرتا رہتا ہے تو یہ اسرائیل کی شرمندگی کا سامان ہوا ہے اور قرص فورٹ تو اس کو پر بہت خوش ہے اور رہبریالہ اور پاسدران انقلاب سب بہت خوش ہیں کہ ان کے دشمن کو وہ سبق مل گیا ہے جو انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش کی تھی تو آپ سے گزارش کریں گے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کی سماعتوں کو پہنچ جکتے ہیں